نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجریف فرما ہے ایک شکش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا نو جوان شکش ہے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے معافی مل سکتی ہے میں نے بہت بڑا گناہ کیا آسمانوں سے بھی بڑا گناہ زمین سے بھی بڑا گناہ میرا گناہ کائنات سے بڑا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تُو نے زینہ کیا ہے کہنے لگا میرا گناہ زینہ سے بھی بڑا گناہ اللہ کی رسول نے فرمایا کیا تُو نے شراب پیئے ہیں کہنے لگا میرا گناہ شراب سے بھی بڑا گناہ اللہ کی رسول نے پوچھا کیا تُو نے شرک کیا ہے شرک سب سے بڑا گناہ کیا تُو نے شرک کیا ہے وہ کہنے لگا کہ اللہ کی رسول میرا گناہ شرک سے بھی بڑا گناہ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے کیا گناہ کیا جو آسمان سے بھی بڑا ہے تُو نے کیا گناہ کیا جو زمین سے بھی بڑا ہے تُو نے ایسا کیا گناہ کیا جو شرکت سے بھی بڑا ہے تو وہ شکشہ کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول میں ابو جہل کا ماننے والا تھا ابو جہل کا پیروکار تھا ابو جہل کی اطاعت کرنے والا تھا میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا چودہ سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک اولاد دی اور اولاد میں اللہ نے مجھے بیٹی دی تو میری بیوی نے کہا کہ ہم اس بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کریں گے بلکہ اس کی اچھی طریقے سے پرورش کریں گے اسے بڑا کریں گے اس لئے کہ اللہ کے رسول میرے اولاد نہیں ہوتی تھی چودہ سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی ہے لیکن میں اپنی بیٹی کو پالتا رہا میری بیٹی چار پانچ سال کے عمر ہوئی چار پانچ سال کے عمر کے بعد مجھے بڑی پیاری لگنے لگی جب میں گھر میں جاتا تھا میری سینے سے چھمر جاتی تھی میری ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیتی تھی لیکن اللہ کے رسول ایک پرتبہ ابو جہل کو پتا چل گیا ابو جہل نے کہا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے اور عرب میں یہ مکہ میں ریواز تھا لڑکیوں کو زمین میں زندہ اس لئے دفن کرتے تھے کہ کئی ہمارے گھر میں داماد نہ آ جاوے تاکہ ہماری ناک نہ کر جاوے ہم نیچے نہ ہو جاوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ نوجوان کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ابو جہل کو پتا چل گیا ابو جہل نے کہا کہ کل تُو نے اگر اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ لفن نہیں کیا تو میں اپنی پولیس بھیجوں گا میں اپنے ساتھیوں کو بھیجوں گا اور وہ زمین میں زندہ لفن کر دیں گے اللہ کے رسول مجھے ابو جہل کا در سوار تھا میں ابو جہل سے درنے لگا میں گھر پر آیا میں نے اپنی بیوی سے کہا اس بچی کو نہلا دو اس بچی کو اچھے کپڑے پہنا دو اور میں اس بچی کو اس کے ماموں کے وہاں لے جانے والا ہوں یعنی عورت کے بھائی کے وہاں ماموں کے ماں لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوجوان کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا کہ میں اس کو زمین میں زندہ لفن کرنے کے لئے لے جارہا ہوں ماں نے اچھی طریقے سے اس کو نہلا دیا اس کو اچھے کپڑے پینائے اس کو اچھی طریقے سے تیار کر دیا اب وہ ابو جہل کا ماننے والا نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا ہوں اور ساتھ میں ایک قدال بھی لے لی ہے ساتھ میں میری بیوی کو معلوم نہیں ہے اب میں نے جنگل کا راستہ اختیار کر لیا اب وہ کہتی ہے بیٹی اببا یہاں تو میرے ماموں کا کوئی گھر نہیں ہے آپ مجھے یہاں کہاں لے کر جا رہے ہو تو میں نے اس بیٹی کے چہرے پر تماشا مارا اور میں نے کہا خاموش ہو جا پھر اللہ کے رسول سے وہ واقعہ سنا رہا ہے نوجوان کہ اللہ کے رسول میں آگے چلتا گیا چلتا گیا اور میں نے جا کر ایک جنگل میں گیا اور میں اس کے گھڑے کو کھودنے لگا وہ معصوم میری بچی کو معلوم نہیں کہ یہ گھڑا کس کے لئے کھودا جا رہا ہے اس نے کہا ابباجان یہ کیا کرتے ہو میں نے پھر اس کو کہا خاموش ہو جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان واقعہ سنا رہا تھا پھر ہمارے آقا تاشدر مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آزو کے قطرے تو جاری ہوئی رہے تھے لیکن وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول میں جب کھڑا کھود رہا تھا میں جب اس کے لئے گھڑا کھود رہا تھا تو وہ بھی میرا ساتھ دینے لگی اور وہ بھی اپنے ننے منہ ہاتھوں سے مٹی کو باہر نکالنے لگی اسے نہیں معلوم کہ یہ گھڑا میرے لئے خدا جا رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ یہ قبر میرے لئے خود ہی جا رہی ہے پھر میں نے اس بچی کو پکڑا اور زمین میں ڈال دیا اور وہ بچی چھلانے لگی ابباجان اگر آپ مجھے اس طریقے سے زمین میں دفن کرنا چاہتے تھے تو کم سے کم گھر پر تو بتا دیتے تاکہ میں اپنی ماں کو آخری سلام کہہ دیتی اپنی ماں کو آخری سلام کہہ دیتی اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی چیخیں مار مار کر رو پڑے صحابہ اکرام چیخیں مار مار کر رو پڑے کہ یہ نوجوان تو نے کیا کر دیا وہ بیٹی کہہ رہی اللہ کے رسول وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کہتی تھی وہ میری بیٹی کہتی ہے ابباجان آپ مجھے چھوڑ دو آپ مجھے چھوڑ دو میں یہاں جنگل میں وقت تک گزار لوں گی لیکن میں نے اس کو نہ چھوڑا اس کے چہرے پر مٹی ڈالتا گیا اس کے مو پر مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام موجود ہیں یہ واقعے کو سن رہے ہیں اور اللہ کے رسول چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں کیوں نہ روتے ہیں اس لئے کہ میرے محبوب کو تو اللہ نے ان بیٹیوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا جن بیٹیوں کو بیور و قصور زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا نوجوان سناتا ہے اللہ کے رسول چالیس دن ہو گئے مجھے نین نہیں آتی اور روزانہ میری بیٹی رات کو خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے قیامت کا میدان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت ہوگی تیرا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا اور حضور کا فیصلہ ہوگا اللہ کے رسول چالیس دن گزر گئے ہیں وہ معاف کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رو پڑے ارے تُو نے بہت بھاری گناہ کر لیا بہت بڑا گناہ کر لیا لیکن ہمارے آقا کی رحمت دیکھو ہمارے آقا کی محبت دیکھو کیا کہتے ہیں اللہ کے نسل فرماتے ہیں اے نوجوان تُو نے بہت بڑا گناہ کیا تُو ہاتھ روک لیتا تُو اس بچی پر رحم کھا لیتا لیکن اگر تُو سچے دل سے اور اگر تُو سچے دل سے میرے مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے اگر تُو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تیرے یہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا پھر ہمارے آقا نے پیغام سنایا کہ یہ میرا پیغام میری پوری امت تک پہنچا دو کہ جس کی دو بیٹیا ہو اور اس نے اس کی اچھی طریقے سے پرورش کی اس کی اچھی طریقے سے تربیت کی اور اس کی اچھی شادی کی میں محمد عربی اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں اس لیے کہ میں ان بچیوں کے لیے جن کو بے قبول دمین میں زندہ دفن کر دیا گیا ان کے لیے بھی میرے احمد بنا کر بھیجا گیا